عبداللہ امید شہدوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سو برنکل تب کے عبدالعزی ساتھیوں آپ سب کو پشام دے جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے اس طور میں بہت سارے لوگ جہاں سپائن پیشنٹ بن رہے ہیں اور سپائن پیشنٹ کیوں بن رہے ہیں اس کی میں بہت دو دوہا وجوہت بتا چکا ہوں کہ ہمارا سٹینڈنگ کوچر، سٹینڈنگ کوچر اور سلیپنگ کوچر ڈرسٹرڈ ہے اس پر میں آج بات نہیں کروں گا اور آج میں بات کروں گا کہ جو ہمیں سپائن پیشنٹ ہے اس کو شیٹی کا درد نکلا ہے اس نے اس سے آؤٹ کیسے ہونا ہے تو ہم بڑے سیمپل سی آسان سی سٹیکشل کروں گا آپ کے ساتھ تاکہ وہ جو لوگ جو اس مکتلا ہیں اس درد میں وہ آپ نے آپ کو فکس کرسکیں اور آؤٹ کرسکیں اور سب سے پہلے تو وہ ضروری ہے کہ اگر وہ اس کو کرنا جائیں تو سیمپلی ایسے سیدھا ملکل لیڑ کے اور درد بہت ضروری تو لیکس کجھے نہیں کی جاتے گا تو درد کام ہے تو لیکس کجھے کر لیا درد لیڑا ہے تو یہ ہم سیمپلی ایسے سٹیکشل کریں لیکن یہ چین دیکھیں یہ چس کی درد اور اپنے دونوں خواب بیلی پر رکھ لیں صرف لمبے تاس لمبے گئرے ساس لیں دس سانس لینے کے بعد سمپلی اپنے دونوں بازوں سے شوڑی لائکو اپن کریں دونوں پاؤں اور رکھ رہے جو ہونے اس سب سے پہلا پوز ہے اور اس پہلے پوز میں سیمپل ہمیں دونوں خواب بھی ہونے اور سانس نیل کرنا ہے اگزیل کرتے لئے رائٹ سیٹ بھی دیکھنا ہے اور اپنے کو لیڑ سیٹ بھی لائکی اور جتنا آسانی سے جائے جتنا چاہے یہ یاد کیے گا جب یہ جائیں تو یہ شوٹر نوٹر پائے پلیل شوٹر رکھ 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 دونوں اور اپنے دردن کو ٹرن کر کے ہاں کی مجھے پر دیکھیں اور دیکھ سکتے ہیں تو یہ سانس سینٹر پر رہے گا اور دیکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے اور سیمپل یہاں پر سیٹ بھی یہ آل دوی آپ کو یہاں سے سیٹ سٹارٹ ہوگا یہ پیل کی دلد ہو جب آپ کی ہے یہاں سے آپ کو رلیم ملنا چل ہو جائے گا پھر سانس دے واپس آئیں پھر سانس اگزیل میں دے جو سی طرح پھر سانس اگزیل میں دے جو سی طرح پھر سیمپل ایکسرسائید پھر سکتے ہیں اس ڈے میں آپ نے تین سے پانچ بڑھ اپدرب کرنا ہے ناکھ سے اس لکھے دیکھیں 1 2 3 پھر انہیل سینٹر اور اپنے لیٹھ میں دیکھیں کہ پھر سانس اپدرب کریں گے ناکھ سے 1 2 3 انہیل سینٹر تو بری سیمپل یہ آپ نے کم کم جو ہے وہ تین سے پانچ سیکل بورے کرنے ہیں 3 اب اس سے دوسرا سٹائل ہے اس پوز کا بہت سمپل آپ نے اسے گھڑنا اوپر رکھنا ہے یہ پراس کیا دیکھیں یہ تھائیز میں یہ گیا ہے باللکل زیرو ہو گیا اس نے پھر سانس نہیں کیا اگزیل کرتے ہوئے آپ رائیٹ پر دیکھیں گے اور لیٹ پر جائیں گے پوش ہی کریں نیچے والے گھڑنے سے اس کو پریس کریں اس گھڑنے سے اس کانگ اوپر کو پریس کریں گے اور اسے پوش دیں گے دیکھیں اس میں پوش دے رہوں اور یہ جائے گے اور سمپل یہاں پر دونوں چھوڑ کو ڈیلا چھوڑنا ہے اور اس لیے دینے سانس دیکھیں تین سے پانچ پرس 1 2 3 انہیل سانٹر پھر ایکزیل کرتے ہوئے اسیل پرس اب یہ اوپرے گھڑنے سے پریس کریں اوپرے گھڑنے سے پریس کریں اور جتنا سامی سے آیا جائے اوپنا 1 2 3 انہیل سانٹر ایکزیل کرتے ہوئے لیکھ واپرس یہ بھی آپ نے تین سیکل اٹھلیس کرنے ہی میں سب آپ کو ایک سیکل شیئر کر رہا ہوں آپ نے تیل کرنے ہیں اس لیے کسی پر لیپ ٹام اوپر رکھا اور دیکھیں یہ گیپ بل پل زیرو ہو گیا دونوں لیپ کو دمیان اور یہ ہیل دیکھیں نیچے والی ہیل اپنی ہپ کے ساتھ نہیں رہتی انہوں پرابم لیکن جس آپ نے ایفر کرنی ہے اور لیکن دونوں شولڈر بازو بل پل ڈیلے ڈالے پر سانس ریل کریں ایک زیل پر پھر اپنا لیپ کو گھٹنے جائیں گے مجھے رائے پہ دیکھیں گے اور اس اوپر ری ٹام سے اس بھٹنے کو دھوانا ہے آپ نے اس سندہ سے اس روش سے یہ اس سے پرشور دیں گے گھٹنا جائے گا سائٹ پر یہ اس دیا ہے انہوں پر سینٹر پھر اگزیل کریں دوسری طرح اب وہ یہ نیچے والی ٹام کے لیپ اپر روش دی رہا ہے اور نیچے والی گھٹنے سے اس آنپ کے لیپ سے پرشور دیں گے اور دیکھیں اس طرح سے آپ کو بھوک کریں گے جیسے پاؤں نیچے رکھ لیں اور لیکن اس طریقے دیں سانس اپنے پاس روپے کی تین سے پہنچ پہتے ہیں ٹو تری اینہیل سینتر اور ایک زید کرتے ہیں لیکن نیچے کا اپنے پیس تو یہ دو پوز میں نے آپ سے شیئر کر لیا ہے اب اس کا تیسا پوز تیسا پوز جو ہے وہ اور بھی اسے سیمپل ہے اب اس سیمپل اپنا رائٹ پاؤں اٹھا گے اپنے بھوٹنے کو پر جو آپ کا سکوارڈ مسئل آئے اس کو پریس سے رکھ لیں بیتر ہے رکھ لیں بیتر ہے رکھ لیتے ہیں اسے اپنے پر رہے لیکن یہ گھٹنا دیکھیں یہاں پر تھا اس کو آپ نے یہاں پر اپنے پر اپنے پر کرنا ہے اب دیکھیں اس کی سمیٹری اور اسی دیکھیں دونوں بازوں سائٹوں پر سانس نیل کیا اگزیل آپ جائیں گے پریز لیٹ پر جو ہی ہے آپ نے گئے پریز اور یہاں پر یہ ٹچ کر دیا اور یہ اگر کر سکتے ہیں تو یہاں سے گھٹنے کو نیچے موک کرنا آپ نے ہی ہے ایتنا آسانی سے کر سکتے ہیں اور آپ کو لگیں دونوں شوڑر بالکل ڈیلے دارے اور سٹے میں سات دنیا تین سے پانچ بھرت واں تو تھری انہیل سینٹر اور اگزیل پر لائپ سیٹ اپ سیمپل ہی بھٹنہ دیکھیں یہاں پہ یہ تھا اس کو آپ نکر کیا ہے اور یہ سیمپل ٹچ کر دیکھیں اور یہاں پہ پہ سٹے دونوں شوڑر ڈیلے دارے وان اگر آپ نے تین سائیکل کرنا ہے میں صرف ایک سائیکل میں کرتا ہے تو اپنے تین کرنا ہے پھر لیٹھ پاؤں پر رکھا اسی طریقے سے دیکھیں یہ پاؤں پر یہاں سٹ کر لیا ہے تھوڑ اس کنٹروں گے یہاں اپنے کیا اور اسی طریقے سے سانس نیل کیا یہ دیکھیں ایڈی اور ہیل کا کیا پوش کریں یہ کمفٹ قریب ہے اتنا میدر ہے اگر آپ نے اگر اسی انداز کے پر اپنے دیکھیں یہ شوٹ اٹھتا ہے شوٹر کنے گا شوٹر کنے گا شوٹر کنے گا ریلاکس اور پھر چرے کے تاثرات نارموت اور سانس دیکھیں گے دیکھیں بہنی سے سانس لے گا ٹو ٹری اور پھر انہیں گل کرتے ہیں واپس اب پھر ایک زیل پر اپنی سائٹ میں جانا ہے پھر اپنے لیٹھ میں دیکھا اب یہاں پہ جو چینج کرنا ہے وہ اس بھٹنے کو پوش کرنا ہے جتنا سانی سے کل سکتے ہیں کہ یہ اپنا نیچے کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ بہت سٹیچ آئے گا یہ پورا سٹیچ آپ کو یہ ہپ جائنٹ تک محسوس ہوگا واان ٹو ٹری انہیل سینٹر اگزیل پھر اپنے لیٹھ داؤن تو یہ تین میں نے پوز آپ سے شک کر لیے سب سے پہلا یہ تھا دوسرا کراس کر کے تھا تیسا یہ ہلا کیا طرف دنوں پوز آپ نے ہپ ڈائیل قرارہ کیا اور دیکھیں اس میں ایک چاہی خوف اس پہ نیچے بننی ہے اب یہ یہ گھٹنا ہے اس کو پوز پنجے کی طرف جے جینا ہے آپ میں اور آپ کو دیکھنے ہیں اسی طرح سے یہاں گھٹنا تھا اس کو موگ کر رہا ہوں یہ پورا ہاں گھٹا ہے آپ کو یہاں پورے دور ہے پر جائنٹ تک محسوس ہوگا ناکسے دیکھیں باؤنس ہی پوزیشن پر ہے اور پھر اگزیل کرتے ہوئے دوسری دب یہ کامل کو ڈیلی چھوڑ دی اور یہ آپ نے پوش دینا ہے اس کو اپنی اپنی ساتھ کے مطابق دھبرتی نہیں کرنی لیکن چیرے شوڑڈر بپوڈ ڈیلی ہے اور اسی حدہ سے اب دیکھیں دنگا سے ڈن کر کے دیکھیں دیکھیں یہ چار پوز آپ سے میں نے شیئر کر لیے ان چاروں پوز کو جو ہے وہ آپ نے ترکتے اور ترکیب سے کرنا ہے بہت سمپل ہے اب اس کے بعد باگرنے سمپل ہی پکڑے دونوں پکڑے ان کو کھولیں جیتنا آسانی سے کھول رکھتے ہیں پاؤں میکنے اسے دھائیں جائے ہیں کہ یہ کونی اور میٹ کا فاصلہ جس ادین چی ہے یہ دیکھیں ہلکا ہلکہ سے وائچ ویڈی لیٹ کرنا ہے پاؤں یہ یہاں نہیں رہنا ہے پاؤں وہ ڈی لائیز اٹھا رکھو اس سے آپ کو سپائن میں مساج میں سطور ہوں گی علیم ملے گا اور آپ کمسٹی بلنے گا بلکہ بلکہ سمپل اس سے بات کر سکتے ہیں دونوں گھٹلے جوڑ بئے ہاتھ سکتے ہیں ہے کہ پاؤں یا نہیں پاؤں ملکو ڈی لے اور یہ ہم کا ہلکا بائی بڑھ کرنا ہے ہلکا ہلکا بائی بڑھ کرنا ہے ہلکا بائی بڑھ کرنا ہے اس سے تیسے سب میں اگر چاہیں لیکن اگر پکڑ سکیں بازتا ہے پین میں لوگ نہیں پکڑ باتے ہیں تو نو پرابلم لیکن میری گھنوں پونے گھٹوں کے اندر پچکیں پاؤں مرسی دکھیا اور یہ ہلکا بائی بڑھ کرنا ہے یہ اگر ناث کرسکیں تو نہیں دیکھنا لیکن پہلے دو سٹپ جو کرنا ہے ہم کو رو کرنا ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ very simple آپ نے کروڑ لے کے آپ کو ایسا سیدھا کرنا ہے تو بہت سمپل پوز ہے دیکھیں left elbow left shoulder کے نیچے اس کا اپنے اکثر جو رکھتے تو لوگ ایسے کر رہے دیں اس کو ایسے نہیں کرنا یہ کونی آپ کے shoulder کے نیچے right elbow right shoulder کے نیچے اور simple ایسے اوپر ہانا ہے اور دیکھئے اس پورشن میں آپ کو سٹیچ آئے گا اور اس ٹیچ آپ کو غلیف دے گا آپ کو سپون ملے گا بالکل اور سانس آنکھیں بند کر کے صرف سانس ادھر کریں دیکھیں پاؤں کا فاصلہ مناصر ہے پاؤں سے جننے نہیں چاہیے پاؤں سے بہت اپنے نہیں چاہیے اتنا فاصلہ جتنا آپ کا ہیپڑا ہے اور ایسے اپنے اٹھائیں سانس پڑھو اب اس کو ریلیکس کریں دیکھیں دونوں ہاتھ کو ہاتھ رکھیں پچھانی اپر رکھیں اب ریلیکس کریں گے بہت سکون ملے گا آپ کو سانس لیں گے لبے گھرے اب اس سے ریلیکس کریں گے اسی طریقے سے لیٹر کو لیٹر کو ریلیکس کر دیجئے اور ہاتھ کو دباتے پر دیکھیں دیرے سے چیز لے کر یہ ایسے ہی کسر رکھ کر دیکھیں دیکھیں شلڈر پھل پھل دلے اور دیرے سے اپر ٹھائیں دیرے سے سپل یہاں دیکھیں دونوں ایلوپ ڈاؤن ہے چھوڑ دیکھیں ڈیلے ڈالے ہیں دونوں اور سپل اپنے ہی دیرے کے لون بیٹر سٹیچ اور بڑھ گیا اور اپنا بزرگ کرنا ہے سانس دیکھنا ہے صرف اور یہ ہوگا آپ کا سانس چیز سے بہلے سے نہیں ہو جو جو آپ کو سو اٹھا دیں گے آپ کا سٹیچ بڑھتا دیں گا اور اپنی اپنی لیمٹ کا نظام اگر ہوت کرنا ہے تو بہت آسان ہے یہ مشکل نہیں ہے بہت ایزی ہے یہ شوڑڈر ایسے سپیل دی کریں شوڑڈر آپ کے ڈاؤن رہیں گے ایز اپنے در مو لیکن ایلوپ بہار ہی دنگا لے ایلوپ بچھا اندر گی در رہیں گے اور اس سندہ سے آپ اپنے دیں گے یہاں پہ پین والے پیشن کے اسے نیک نہیں ٹنگ گئی ناروپ اس کو نیک کو ٹھاتے ہیں لیکن آپ جو پین والے پیشن ہے اس نے اس کو نیک کو ملوانا اسے سپل یہاں پہ سٹیج نائر ہے اور یہ اس پورچر پہ اس پورچر پورا اس کو سٹیج ملے گا اور اس سے اس کو ریلیف ملے گا لیکن ایلوپ باہر نہیں ہے ایلوپ اندر کی طرف اور ایلوپ بل پڑ ڈاؤن اینڈ ریلیکس یہ دوبارہ سانس پہ سانس رکے پھر ریلیکس کریں گے ایسے دونوں پلیز اپنے پیٹ پر باڈی کو لیپس کر لیں گے دونوں پام بھی لیپس کر لیں گے جانسے سینبول پوز بری سینبول کار راکھ پر واپس آل گے سانس رکے سکر سے یہ پہلے جو باہر کیا ہے یہ تین دفعہ وہ پوز کرنا ہے وہ تین دفعہ آپ نے اٹھانا کنا ہے اور تین دفعہ آپ نے یہ پوز بری سینبول کنا ہے اس صلاح سے بری سونبر تو اس باپس آل نائم بلیسٹ اور اینڈ پہ آپ نے یہ پوزے بھی میں کرنے جا رہا ہوں یہ اپنی شروع میں بھی کرنا ہے اور آگر میں بھی کرنا ہے یہ ہے ویڈر لیویگ بوز اومن مخاصنہ بہت ہے یہ دیکھیں بلیک کو کھانا ہے آپ نے سانس انہیل کرتے دیکھیں سانس بری بیلی بھی دیکھے گا یہ سانس بڑھا آپ نے یہ پور پاؤں کو ڈللہ چھوڑنا ہے اور اپنے سانس سکیچ کرنا ہے یہ اور چھن اپنی ایسے چیس کے بڑھ اور الو یہاں پہ ہے الوکلوز یس یہ اور پاؤں کھل گوڑیلا اور بیار سٹے دے گے جتنا دے سکتے آپ سانس ساہ ساتھ پھر سانس بریں اور دیل کرتے ہوئی لائک واپس